موسیقی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تمام عالم اسلام کو میرا پیار برا سلام میں آپ کا مہزمان انور حسین خلیفہ سنجری ٹونسن ٹاویلز آئیو جید گرچیسا اور گرین کچھ کے مادم سے آپ کی خدمت میں زیارت اولیاء اکرام کا آج کا اپیسوٹ نمبر بارہ اور آج ہم زیارت اولیاء اکرام میں پھر سے لکپک کی طرف رکھ کریں گے جہاں آسی کے رسول گونس محمد رحمت اللہ علیہ کی بارے میں جس طرح سے ان کی داستان کئی ادوری ہے تو وہ انشاءاللہ جو داستان ہے تھوڑی آپ کی خدمت میں پیس کرتے چلے اور ان کے علاوہ آپ کی خدمت میں کرم وار جس طرح سے آئیوجن ہوتا جائے گا آپ کی خدمت میں کچھ کاتھیا وار اور گزرات کی سرزمی پہ اور پورے راجستان یوپی اتراکھن ہریانہ پنجاب جہاں کہیں بھی مہاراشت جہاں کہیں بھی بزرگان دین اولیاء اکرام آرام کرتے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ کرم وار ہر ایک ایک بزرگان دین اولیاء اکرام کی زیارت کے بارے میں آپ تک انشاءاللہ معلومات پہنچاتے چلیں گے تو چلو دوستو آج ہم چلتے ہیں لکپت کی سرزمی پہ آسی کے رسول گوش محمد رحمت اللہ علیہ کے مقدس طربہ کی زیارت کرے اور وہاں ایک کرامتی تالاب ہے جو درگاہ شریف کے بالکل سامنے کی سائگلے ہے وہ کرامتی تالاب اس طرح سے ہے اور ان کی کرامت ایسی ہے وہ جو درگاہ کے سامنے ایک تالاب ہے اس میں پانی اس طرح سے ہے وہ پانی کبھی سوکتا نہیں کیسے بھی سکا آئے لیکن اس تالاب میں پانی سوکتا نہیں ہے ایک بڑی کرامت ہے اور اس پانی میں ایسا فیض ملتا ہے ہر انسان کو کوئی بھی انسان کو خجلی ہوئی ہو یا سرین میں کوئی بھی درد ہو اس کے سرین میں ایسی گرمی ہو یا سرین کے بہار چمڑی کا روگ ہو تو اسی تالاب کے پانی میں اگر وہ انسان نہا لے گا تو انشاءاللہ اللہ کرے گا تو اس ولی کامل کے سب کے انشاءاللہ اسے صفاء کاملہ ملے گی یہ کرامتی پانی ہے اور یہ کرامتی پانی اس طرح سے ہے کہ کئی مرتبہ گیارمی سریف جب بھی آتی ہے گونس آزم کی گیارمی سریف تو اسی گیارمی سریف میں یہ پانی کا تین کلر ہو جاتا ہے کلر بدل جاتا ہے یہ کرامتی پانی ہے یہ گونس مامن رحمت اللہ علیہ کے مقدس دربار کے بالکل سامنے یہ کرامتی پانی ہے اور لکپت کی سرجمی کا اتیاس اگر دیکھنے جائے تو وہاں کئی سارے بزرگان دین اولیاء اکرام آرام کرتے ہیں ایک ہے مہان ولی کامل حضرت کامل صاحب ولی رحمت اللہ علیہ جو دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد جناجے سے کھڑے ہو گئے تھے ایسی مہانستی وہ تو کرموار انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پوری داستان سناتے جائیں گے اور صاحبو تراب رحمت اللہ علیہ ابامیاں باپومیاں اور نانیمہ کی مقدس تربار ہے اس طرح سے لکپت کی سرجمی کا اگر اتیاس دیکھنے جائے تو لکپت کی سرجمی کا اتیاس بہت بھمبا چھوڑا ہے آج سے تقریباً تین سو سال پہلے لکپت ایک کچھ کی سرجمی کا بڑا بندر تھا اس ٹائم پہ پیتالیس ہزار کی بستی والا پیتالیس ہزار کی آبادی والا ایک کچھ میں بڑا سہر تھا اس جمانے میں جو شدو ندی پاکستان میں ہے اس شدو ندی کا پانی یہاں رکھ کرتی تھی اور لکپت کی سرجمی پہ شدو ندی کا پانی آتا تھا اس جمانے میں لال چاول کی کھیتی ہوتی تھی تو ایسی مہانستی لکپت کی سرجمی پہ اور لکپت کی سرجمی پہ دوست بہت ساری کرامتیں ہیں اس طرح سے لکپت کی سرجمی کا آج کا اتیاز آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم پیس کرتے ہیں اور آپ جب بھی آئے کیونکہ آج ہمارا پرگرام جو بیچ میں ہم نے لکپت کی سرجمی کا اتیاز دیا تھا وہ پرگرام دیکھ کر کئی سارے ہمیں فون آئے اسی طرح سے جس طرح سے آپ کو زیارت کرنی ہے لکپت کی سرجمی کی تو انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سنجری ٹوشن ٹاویس آئیو جد گرسیسا انور حسین خلیفہ موبائل نمبر 98255577592 یہ پرگرام آپ ہندوستان کی سرجمی پہ کہیں بھی ایسا نہیں ہم کس کی زیارت کرواتے ہیں پورے ہندوستان کی زیارت اولیاء اکرام ہم تقریباً تیس سال سے بزرگان دین اولیاء اکرام کے درباہ کی زیارت کرواتے ہیں اور ہم ٹور لے کے جاتے ہیں ہر جگہ پہ جاتے ہیں جہاں جہاں جو جو کرامتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیس کرتے ہیں کیونکہ صحیح مزہ تب آتا ہے جب بزرگان دین اولیاء اکرام کی صحیح معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیس کر سکیں تو اسی طرح سے لکپت کی سرجمی کا اعتیاس پیس سے تو بہت سارے ہیں لیکن جو پانی کی کرامت ہے وہ بڑی کرامت ہے کیونکہ کسی کو اگر کوئی درد ہوا ہے تو ہمارے کچکی سرجمین آسی کے رسول گوش محمد رحمت اللہ علیہ کے دربار کے سامنے جو پانی کا تالاب ہے اسی پانی کے تالاب میں اگر کوئی انسان نہا لے گا تو انشاءاللہ کرے گا تو اسے سبھاں ملے گی ایسا مقدس تربار آسی کے رسول گوش محمد رحمت اللہ علیہ کا ہے اور لکپت پرانا قلعہ ہے کیونکہ لکپت کی سرجمین کا جو قلعہ ہے وہ دیکھنے جیسا ہے ویسے اس جمانے میں جس طرح سے آبادی قلعے کے اندر رہتی تھی قلعے کے باہر نہیں تمامے تمام جتنی بھی آبادی تھی جتنے بھی مکانات تھے وہ تمامے تمام قلعے کے اندر تھے اس طرح سے لکپت کی سرجمین پہ اس جمانے میں آبادی ہوا کرتی تھی اور جس طرح سے لکپت بگڑ گیا اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلا جو ہمارا پروگرام آئے گا کیونکہ ہمارے اپیسوٹ آج ہمارا بارہ اپیسوٹ ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ بزرگان دین اولیاء اکرام کی ہر جگہ پہ جہاں کہیں جائیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بزرگان دین اولیاء اکرام کی معلومات دیتے جائیں گے تو آج کا ہمارا پروگرام سنجھری ٹوٹسین ٹاویل آئیو جد کرسیسہ گرین کس مادم سے آپ کی خدمت میں موسیقی موسیقی